موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برا مہربان نهایت رہیم فعلا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعید وبعد حرمت والے مہینے بوری انسانیت کے لئے امن وسلامتی کا بغام اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر یہ فضل ہے کہ اس نے ان کے لئے خیر و برکت کے کچھ موسیقی بنائے ہیں جن میں وہ ان کے نئے کاموں پر دگنا اجر دیتا ہے اور ان کی پرائیوں کو مٹھا دیتا ہے ارشد باری ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیے اور ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے انہی دنوں میں سے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں لہذا انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرو ہو سکتا ہے انہیں حاصل کرنے کی جزے وہ مل گئی اس کا نصیب کھل جائے گا انہی ایمانی موسموں میں حرمت والے مہینوں کبھی موسم ہے اسی کی طرف اللہ تعالی نے اپنے اس قول میں اجمالی طور پر اشارہ کیا ہے انہیں عدتا الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ارشد نبوی ہے سلو وقت اپنی اسی طرز پر پھر گیا ہے جس طرز پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے سال میں بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں تین توپے درپے ہیں ذلقیدہ ذلحجہ اور محرم اور چھو تھا مزر والا رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادہ اور شابان کے درمیان ہے حرمت والے ان مہینوں کا اللہ تعالی کے نزدیک بہت اوچھا مقام ہے اور اس کے نزدیک ان کی پری عزت و حرمت ہے ان کا نام حرم یعنی حرمت والے اس لیے ہے کیونکہ ان کی پری حرمت ہے اسی وجہ سے شریعت نے اس میں قتل کرنے کو اور اس کی حرمت پامال کرنے کو بہت بڑا جرم گردانا ہے ارشد باری ہے لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لرائی کی بابت سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لرائی کرنا برا گناہ ہے لہذا حرمت والے مہینے اپنے دامن میں پوری انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام لیے ہوئے ہے کہ اسلام امن وشانتی کا مذہب ہے اور سلام تو اللہ تعالی کا ایک نام ہے جیسا کے ارشد باری ہے وحی اللہ ہے جس کے صفح کوئی معبود نہیں باچہ نهایت پاک سب ایپو سے صاف امن دینے والا اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی ہیں جیسا کے ارشد باری ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر پھیجا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے اے جلالت و تعظیم والے رب تیری ذات مبارک ہے اسلام جنگ کرنے یا پھر خون پھانے کی رغبت نہیں دلاتا ہے بلکہ جہاں تک بن سکتا ہے وہ اس سے روکتا ہے وہ امن و سلامتی کو محبوب رکھتا ہے اور اسی کی تاقید بھی کرتا ہے جیسا کے ارشد باری ہے وَإِن جَنَحُوا لِسْسَلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اِنَّهُو هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگر وہ صلح کی طرف جھوکیں تو آپ بھی صلح کی طرف جھوک جائیں اور اللہ پر بحروسہ رکھئے یقیناً وہ بہت سننے جاننے والا ہے اسی سلسلہ میں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دشمن سے پھرنے کی تمنہ نہ کرو بلکہ اللہ سے آفیت مانگا کرو اور جب ان سے متبھیر ہو جائے تو صبر کر لیا کرو اسلام کا بیغام امن وشاندی کا بیغام ہے اس کا مطمئن نظر پوری بشریت کو خوش دیکھنا ہے ارشد باری ہے یا ایوہا الناسو ان خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو این اکرمکم انداللہ اتقاکم اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بھیچانو کمبے بنا دیئے ہیں اللہ کے نزدیک تم سب میں سے بائزد وہ ہے جو سب سے زیادہ درنے والا ہے یقیمانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے برادران اسلام حرمت والے مہینوں کی تعظیم اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ کسی بھی طرح کی دہشتگردی اور کٹرپنٹ ہی نہ کی جائے برعمل لوگوں کی خون ریزی اور ان کو درانے دھمکانے سے گریز کیا جائے اسی طرح سے اس بات کا بھی تقاضہ کرتی ہے کہ اطاعت گزاری کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا جائے لہذا ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان مہینوں کو عبادت سے آباد کریں اور اطاعت سے اپنے نفس کو پاک کرلیں ارشاد باری ہے اے ایمانوالو رکو سجدہ کرتے رہو اور اپنے بروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کمیاب ہو جاؤو اسی سلسلہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حرمت والی مہینوں میں کچھ دن روزہ رکھو اور کچھ دن نہ رکھو یعنی مسلسل روزہ رکھنے کی ترغیب نہیں حرمت والی مہینوں میں کچھ دن روزہ رکھو اور کچھ دن نہ رکھو انہی مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے اس کا نام رجب اس لیے ہے کیونکہ یہ ترجیب سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تعظیم اور اہل عرب اس کو عصم یعنی بہرہ کہا کرتے تھے کیونکہ وہ اس میں جنگ کی آوازیں بلکل بھی نہیں سنتے تھے یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اسراء اور معراج وقوع وزیر ہوا یہ مہینہ خیر و برکت والے مہینوں کی کنجی ہے حضرت ابو بکر وراد بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب فصل کی بوائی کا مہینہ ہے شابان اس فصل کی سچائی کا مہینہ ہے اور رمضان اسی فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے کتنا اچھا ہوتا اگر ہم ان مقدس مہینوں کو طاعت الہی میں کچھ اس طرح سے گزرتے کہ ان میں زمین کی عبادکاری کرتے اپنے کام کو اچھی طرح انجام دیتے خیرات کی کسرت کرتے حقوں کو کھانا کھلاتے آپ سی پھائی چارے اور باہمی محبت کی روح کو زندہ کرتے جیسا کہ ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو اس کے بندوں کے حق میں سب سے زیادہ نفع بخش ہو اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندید عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر کے یا اس کے سر سے قرض کا پوجھ اتار کے یا پھر اس کی بھوک مٹا کے اس کا دل خوش کر دیجئے مجھے اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا اس مجزد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینہ تک اعتقاف میں بیتھنے سے زیادہ پیارا ہے اگر کوئی شخص کہیں پر اپنا غصہ نکرنے پر طاقت رکھنے کے باوجود اس کو پی جاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ صرف اس کی حجت پوری کرنے کے لیے چلے گا تو اللہ تعالی اس کو اس دن ثابت قدم رکھیں گا جس دن اچوں اچوں کے قدم دگمگا جائیں گے اے اللہ رجب و شعبان میں ہم بر اپنی برکتیں نازل فرما اور ہمیں ماہ رمضان عطا فرما آمین